مجھ سے آج بھی کوئی میری اس صحافتی کریئر کا پوچھتا ہے نا کہ آپ کا سب سے یادگار لمحہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں میرے صحافتی کریئر کا ایسٹ وہ ایک لمحہ ہے جب محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کا میں انٹرویو کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو سلام پیش کرتے ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے یہ جملہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے جملہ آنا اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کی دو بار سابق پذیر آزم رہیں یہ تو ایک خیئی معاملہ لیکن ان کا جو ایک انٹلیکٹ لیول تھا جو پولٹیکل انڈرسٹیننگ تھی جو ان کی پروسائلٹی تھی اس شخص کی طرف سے یہ الفاظ آنا میں اپنے کریئر کے ایسٹ سمجھتا ہوں دہشتگردی کے حوالے سے خاص طور پر اور جو ایکسٹریمسٹ ایلمنٹس ہیں خاص طور پر وہ ایلمنٹ جو مذہب کو سیاست کے نام پر استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے دو ٹوک بات کی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور یہ کوئی راست تو نہیں تھا ان کو تو بڑا دو ٹوک بتا دیا گیا تھا ان کو تو رنوے پر بتا دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان جا رہی ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے لیکن انہوں نے اس رستے کو چوس کیا تو آج جب ان کو ہم سے رخصت کے دس سال ہو گئے ہیں بے نظیر کی شہادت ایک ایسا لمحہ تھا جب ہر پاکستانی رویا ہم سٹوڈیوز میں روئے ہمارے کیمرمن سٹوڈیوز میں روئے ہمارے کنٹرول روم کے لوگ روئے ہر پاکستانی رویا چاہے اس کو بی بی کی سیاسی جو ایڈیالوجی ہے اس سے شدید اختلاف ہو وہ بھی رویا یہ کتنی عظیم شخصیت تھے کتنی عظیم خاتون تھی ان کا اس دنیا سے جانا پاکستان کا نقصان کا کسی ایک گھرانے کا نقصان نہیں تھا